اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہم پرسنٹیج کے کچھ بیسک questions solve کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پرسنٹیج کے conversion کو دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک fraction given in the form of word problem اور anything تو ہم اس کو کیسے جو ہے وہ convert کرتے ہیں پرسنٹیج میں اور اگر پرسنٹیج ہے تو اس کو کیسے چینج کرتے ہیں rule میں نے آپ کو previous ویڈیو میں بتایا تھا اب بس ہمیں اس کو implement کرنا سیکھنا ہے سو بیٹا اگر ہمارے پاس کوئی ایک fraction ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ convert let's suppose we have this fraction three upon four into percentage so what we are going to do is اگر ہمیں ایک fraction کو پرسنٹیج میں convert کرنا ہے rule میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جا رہا ہے جا در کیس جیسט گو okay when a fraction is multiplied with 100 it is changed into percentage and when a percentage is divided with 100 it is changed into fraction so if you have to convert 3 upon 4 into percentage what rule we are going to follow we are going to apply this rule number 1 in which we have to multiply the fraction with 100 so that it is converted into percentage so we will simply multiply this fraction with 100 and then what you are going to see is ہمارے پاس یہاں پر پیٹے 4 ones are 4 25's are 100 and 3 times 25 is 75 so we will simply write percentage symbol in front of it when ہم نے کیا کیا صرف ہم نے اس fraction کو multiply by 100 جو بھی answer ہے اس کے ساتھ percentage symbol لگا دینا this is it یہ ہمارے پاس جو ہے نا conversion کا طریقہ ہے جب ہمیں کسی بھی fraction کو پرسنٹیج میں convert کرنا ہوتا ہے and same goes for a decimal value like if they are saying to convert 0.2 into percentage 0.2 is what it's a decimal value so اس کے اگر پرسنٹیج میں change کرنا ہے تو کیا کریں گے we will simply multiply it with 100 and whatever our answers is like 0.2 multiply with 100 our answer will be 20 and we will simply write percent symbol in front of it now what is the opposite of it اگر ہمارے پاس percentage ہے اور ہمیں اسے fraction میں change کرنا ہے پھر کیا کریں گے تو ہم اسے جیسے کہ ہمارے پاس 75% ہی ہے ٹھیک ہے میں نے اسی percent کو consider کر لیے اب اسے fraction میں کیسے change کر سکتے ہیں rule کے ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سو اب ہم اسے ڈیوائیڈ بائی ہنڈریٹ کریں گے تو ہمارے پاس 75% کس میں change ہو جائے گا fraction میں change ہو جائے گا کیسے change ہمارے پاس وہ fraction آگے جس سے ہم نے اس percentage میں change کیا تھا like this is three upon four three upon four کو جب ہم نے fraction میں change کیا تھا تو یہ four یعنی fraction کو change کرنا percentage میں multiply with hundred کریں fraction کو change کرنا ہے percentage کو change کرنا fraction میں تو ڈیوائیڈ بائی hundred کریں گے یہ بس یاد ہونا چاہیے اب میں آپ کو اس کے کچھ questions کی طرف لے کر آرہا جو word problems کی شکر میں ہمارے پاس ہیں these are some simple questions let's see what are the questions vision number one what is the percentage of cakes if it is cakes that are consumed if guests eat 12 out of 48 cakes ٹھیک ہے اس میں جی ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے دیکھو آپ کی از بات دیا کی 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 کتنے کھائے ہیں گیس میں 12 out of 48 ٹھیک ہے so آپ کے پاس اس سے کوئی fraction بن رہی ہے جی fraction بن رہی ہے نا کہ 12 48 میں سے یہ fraction بن گئی اب آپ سے وہ کہہ رہے ہیں اس چیز کو کس میں change کرنا ہے پرسنٹیج میں بتائی تو پہلے آپ اس کو جتنا simplify کر سکتے ہو simplify کر لو میرا مشورہ یہ کہ آپ directly 100 سے multiply کروں گے اٹھ fraction اور جب آپ اسے change کروگے تو پرسنٹیج میں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اسے ملٹی پلا ہم نے ملٹی پلا بھی کر دیا اب ڈویل ون زار ٹویل فور زار فور ٹھوٹی ایٹ ہوتا ہے فور ون زار فور ٹوینٹی فائی زار ہنڈی ہمارے پاس ٹوٹل آنسر آگیا وہ ٹوینٹی فائی پرسنٹ آگیا ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی بتائی فریکشن کے ساتھ جب ملٹی پلا ہنڈی کرتے ہیں پرسنٹ سمبل ہم لگا دیتے ہیں اب یہاں پر نیکس چیئے کہہ رہے نیکس پیشن جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں فائی فائن آوٹ فائی پرسنٹ آف ٹھرٹی سکس اب یہ نیو کوششن ہے یہاں پر اس طریقے کی کوششن ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی تے لیکن یہ ایزی سا کوششن ہے کیا کرنا ہے آپ سے کہہ رہے ہے جس کا آپ کو کیا کرنا ہے فائی پرسنٹ نکال نکال جب کبھی ایسا ہو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ پرسنٹ کو پہلے چینج کرنا ہوگا کس میں پرسنٹ سیمبل اٹانا ہوگا اور پھر ہم کیا کریں گے اگر ہم نے فریکشن بنا دی جیسے فائی پرسنٹ فریکشن میں کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پرسنٹ اٹائیں گے تو کرنا ہوگا اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس کو پرسنٹ میں چینج کر دیں فریکشن میں چینج کر دیں تو پھر آپ اس سمپلی ملٹی پلائے کر دیں اس ویلیو سے کیونکہ اگر آپ شاید یاد ہو اگر آپ جیسے ون فورت آف اینی ویلیو نکال نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہو ون فورت آف ویلیو نکال لیں کے لیے آپ ون اپن فور ملٹی پلائے کر دیں اس ویلیو سے جو بھی ویلیو سمیلرلی آپ کو یہی کام کرنا ہے فائیو پرسنٹ نکال لیں تو آپ نے پہلے اس کو چینج کیا فریکشن میں اور وہ بن گیا فائیو اپن ہند اور آپ نے اس ملٹی پلائے کر دیا اس کے ساتھ جس جس دیوائیڈ کر دیں ہمارے پاس کیا آنسر آرہ اس کا آپ ابھی فردہ سمپلی فائیو بھی کر سکتے بیٹ اس اس کا آنسر جو آرہ ہے وہ 1.8 آرہ ہے بیٹے 1.8 is 5% of 36 ٹھیک ہے so whatever the quantity is even یہ 36 meter ہو سکتا ہے ربی ہو سکتا جو بھی quantity ہے جس کا 5% نکال ہے آپ کے پاس unit اس ہی کا copy ہو گا اس میں ٹھیک ہے similarly last question میں 12% of a number is 60 اب یہ سوال پیچھلے question کا تھوڑا سا reverse سا لگ رہا ہے آپ دیان سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا بولیں 12% of a number کوئی ایک number ہے جس کا 12% کیا ہے 60 ہے بولیں وہ number بتاؤ جس کا 12% 60 ہے so basically اس question کا مطلب اگر وہ number let's suppose میں اس number کو نام دے دیا کہ یہ number x ہے so اس پچھلے question میں ہم نے یہ بات سکھی تھی اگر کسی کا percent نکال نا ہے تو ہم اس number کے ساتھ اس percentage کو fraction میں change کر کے multiply ملٹیپلائے کر آ دیتے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا یہاں پہ x کے ساتھ 12% مطلب 12 upon 100 multiply کر دیا اب اس کا جو answer ہے وہ بتایا انہوں نے 60 so اب آپ بتائیے کہ اگر مجھے اس میں x کی value find out کر نہیں ہے تو مجھے x کو سبجیک بنانا ہو کر لیں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا بیٹے 12 12 5 60 500 500 is that value جس کا 12% 60 تھا so that's it انشاءاللو next ویڈیو میں آپ کو مزید ایک interesting topic پرسنٹیج سے related discuss کریں گے so stay tune Allah حافظ موسیقی موسیقی